ملکی تاریخ کے چند بڑے کرپشن کیسز میں مورد اعظام ٹھہرنے والے اس حاق دار اب ملک کے وزیر خزانہ ہیں مگر اب کی بار انہیں صرف وزارت خزانہ ہی نہیں سونپی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی رول ہے جو کہ انہیں اسائن کیا گیا ہے اور انہیں اس رول کو ادا کرنا ہے اس رول کا تعلق ہاؤس آف شریف سے ہے کیسے آئے جانتے ہیں یہ کہانی ہے ایک ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جس پہ الزام ہے کہ اس نے آمدن سے زائد اساسے بناتے ہوئے آٹھ سو تیس ملین روپے کی ریکارڈڈ کرپشن کی ہے مگر یہ پاکستان ہے اور یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے یہ شخص جو اتنے بڑے الزام کی زد میں ہے حال ہی میں ملک میں چوتھی بار وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے ایک معمولی سائیکل کی دکان چلانے والے باپ کا بیٹا ملک کے اتنے اہم آفیس کو چار بار سنبھالے گا یہ تو کسی نے نہ سوچا تھا مگر یہ بھی کسی کے گمان میں نہ تھا کہ یہ شخص اتنے بڑے ہاتھ مارے گا کہ اس کی کرپشن کی داستانیں ایسی ہوں گی کہ دہائیوں تک سنائی جا سکیں گی اب تک تو آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ شخص کون ہے چلیں بتا دیتے ہیں یہ ہیں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی اسحاق دار جو کہ بلا شبہ معاشی معاملات پر ایک مضبوط گرپ رکھتے ہیں مگر اس گرپ کو جس طرح وہ اپنے اور اپنے قریبی لوگوں کے مفاد میں میکسیمائز کرتے ہیں اس پہ بھی داد بنتی ہے مگر اس سے پہلے داد ان کی بھی بنتی ہے جو یہ سب جانتے ہوئے اتنا اہم منصب ان کے حوالے کر دیتے ہیں نومبر دوہزار سترہ میں اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے اسحاق دار کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا تاہم اب سے دو ہفتے پہلے ان کے خلاف جاری کیے گئے اریسٹ وارنٹس سات اکتوبر تک عدالتی حکم کے تحت معتل کر دیے گئے جس کے بعد اسحاق دار صاحب کی ملک واپسی ہوئی اور واپس آنے پہ وہ صرف ملک کے وزیر خزانہ ہی نہیں بنے بلکہ انہوں نے اپنی سینٹ کی سیٹ سے بھی حلف اٹھایا آٹھ سو اکتیس ملین روپے کی ریکارڈڈ کرپشن کے ملزم اسحاق دار نواز شریف صاحب کے انتہائی قریب ہیں یہ قربت اتنی ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کے ایک اشارے پہ ان کے لیے پندرہ ملین ڈالرز ملک سے باہر لانڈر کیے اور اس کا احتراف دار صاحب خود اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں کرتے ہیں جو انہوں نے سن دو ہزار میں ہدیبیا پیپر میلز کیس میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کی مگر اس سب کے باوجود بھی اسحاق دار صاحب ملک واپس لوٹے ہیں اور اس بار پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے لوٹے ہیں جس انداز میں مفتا اسماعیل لے ملک کی معیشت چلائی ہے اس پہ نواز شریف صاحب کے خاصے ریزرویشنز ہیں اور وہ صرف مفتا اسماعیل سے ہی ناخوش نہیں ہیں بلکہ اپنے بھائی شہباز شریف صاحب سے بھی اتنے ہی نالا ہیں ان کا ماننا ہے کہ حقائق کو ان سے چھپایا گیا اور اس میں شہباز شریف صاحب نے مفتا اسماعیل کو برابر اسسٹ کیا جس کے نتیجے میں معیشت مزید زبو حالی کی طرف گئی عوام میں نفرت کی لہر پھیلی اور نتیجہ تن مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک متاثر ہوا مگر اس سے بڑھ کے نواز شریف صاحب کا کنسرن یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان سے حقائق چھپائے دار صاحب کو ملک صرف معیشت بحال کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ اس لیے بھی بھیجا گیا ہے کہ شہباز شریف حکومت اور ان کے اتحادیوں پر نظر رکھیں آفٹر آل نواز شریف صاحب کے یارے خاص جو ہیں شہباز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک بخوبی ہے اور اسحاق دار صاحب کی آمد کے بعد شہباز شریف صاحب کی پولیسیز میں خاصہ بدلاؤ بھی آتا دکھائی دے رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کی بنائی ہوئی پولیسی دار صاحب سے ڈسکس ہوتی ہے جہاں سے اسے لندن نواز شریف صاحب سے شیئر کیا جاتا ہے اور پھر نواز شریف صاحب کے اپروول کے بعد ہی ان پولیسیز کو لاغو کیا جاتا ہے یعنی وہ رابطہ جو اب سے چند ہفتے پہلے دونوں بھائیوں کے مابین ڈائریکٹ تھا اس میں اب ایک تیسری شخصیت انوالو ہوئی ہے اور اس کی وجہ ہے ٹرسٹ ایشیوز دونوں بھائیوں کے مابین اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے جس کی وجہ ہیں مفتہ اسماعیل اور ان کی بنائے ہوئی معاشی پولیسی اور اس اعتماد کے فقدان کو دور کرنے کے لیے اس حاق دار صاحب کی ملک میں واپسی کی گئی ہے یہ تو شہباز شریف صاحب بھی جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ اعتبار نواز شریف صاحب اس حاق دار پہ کرتے ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پرائم منسٹر آفس میں جو فضاء برقرار ہے اس میں شہباز شریف صاحب سے زیادہ اس حاق دار صاحب کی چل رہی ہے یوں سمجھئے کہ اس وقت پرائم منسٹر آفس کو اس حاق دار صاحب بھی چلا رہے ہیں اور وہ ملکر دی فیکٹو پرائم منسٹر ہیں یہ تمام محرکات شہباز شریف صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہیں کیونکہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ دونوں بھائیوں کے مابین ٹرسٹ ایشیوز پیدا ہوئے ہیں اور انہیں دور کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے اپنے ایک یار خاص کو پلانٹ کیا ہے صرف اس غرص سے نہیں کہ دونوں بھائیوں کے بیچ مزید پلچھاؤ پیدا نہ ہو بلکہ اس لیے بھی کہ شہباز شریف صاحب پر نظر رکھی جائے کہ کیا دوبارہ چھوٹا بھائی بڑے کے ساتھ ہاتھ تو نہیں کر رہا یہ ہے وہ کھیل جسے کہتے ہیں بے رہم سیاست اور روتھلیس پاور پولٹیکس چھوٹا پولٹیکس